بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک روز شیخ شفیق بلہی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شگرد خاتم سے پوچھا خاتم تم کتنے دنوں سے میرے ساتھ ہو انہوں نے کہا بتیس برسے شیخ شفیق بلہی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا بتاؤ اتنے طویل عرصے میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا خاتم رحمت اللہ علیہ نے کہا صرف آٹھ مسئلے شیخ نے کہا انہا للہ و انہا علیہ راجیون میرے اوقات تیرے اوپر زائیں چلے کے تو نے صرف آٹھ مسئلے سیکھے خاتم رحمت اللہ علیہ نے کہا استاد محترم زیادہ نہیں سیکھ سکا اور جوٹ بھی نہیں بول سکا شیخ نے کہا اچھا بتاؤ کیا سیکھا ہے خاتم رحمت اللہ علیہ نے کہا میں نے مخلوق کو دیکھا تو معلوم ہوا ہر ایک کا محبوب ہوتا ہے قبر میں جانے تک جب بندہ قبر میں پہن جاتا ہے تو اپنے محبوب سے جداخ ہو جاتا ہے اس لیے میں نے اپنا محبوب نیکیوں کو بنا لیا ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو یہ میرا محبوب میرے ساتھ قبر میں رہے گا لوگوں کو دیکھا کہ کسی کے پاس قیمتی چیز ہے تو اسے سنبھال کا رکھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے پھر فرمانِ الٰہی پڑا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہیں باقی رہنے والا ہے تو جو چیز مجھے قیمتی ہاتھ آئی اسے اللہ کی طرف پھیر دیا تاں کہ اس کے پاس محفوظ ہو جائے جو کبھی ضائع نہ ہو میں نے خدا کے فرمان پر غور کیا اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے خونے کا خوف کیا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا جنت اسی کا ٹھکانہ ہوگا تو میں نے اپنے نفس کو برائیوں سے لگام دی خواہشات نفسانی سے بچنے کی محنت کی یہاں تک کہ میرا نفس اتاتے الہی پر جم گیا لوگوں کو دیکھا ہر ایک کا رجان دنیاوی مال خصب و نصب دنیاوی جاؤ منصب میں پایا ان امور میں غور کرنے سے یہ چیزیں ہیچ دکھائی دیں ادھر فرمانے الہی دیکھا در حقیقت اللہ کے نزدیک تم سب میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے تو میں نے تقوی اختیار کیا تاں کہ اللہ کے ہاں عزت پاؤں لوگوں میں یہ بھی دیکھا کہ آپس میں گمانے بد رکھتے ہیں ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں دوسری طرف اللہ کا فرمان دیکھا دنیا کی زندگی میں ان کی بسر و قاد کی ذرائط و خم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں اس لیے میں نے خسد کو چھوڑ کر خلق سے کنارہ کر لیا اور یقین ہوا کہ قسمت صرف اللہ کے خاتھ میں ہے خلق کی عداوت سے باز آ گیا لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے سرکشی اور کشت و خون رکھتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کیا تو فرمایا در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو اس بنا پر میں نے صرف اس اکیلے شیطان کو اپنا دشمن ٹھہرا لیا اور اس بات کی کوشش کی کہ اس سے بچتا رہوں لوگوں کو دیکھا پارا نان یعنی روٹی کے ٹکڑے پر اپنے نفس کو ظلیل کر رہے ہیں نجائز امور میں قدم رکھتے ہیں میں نے ارشاد باری طالع دیکھا زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو پھر میں ان باتوں میں مشہول ہوا جو اللہ کے حقوق میرے ذمہ ہیں اس رزق کی طلب ترک کی جو اللہ کے ذمہ ہے میں نے خلق کو دیکھا ہر ایک کسی عارضی چیز پر بروسہ کرتا ہے کوئی زمین پر بروسہ کرتا ہے کوئی اپنی تجارت پر کوئی اپنے پیشے پر کوئی بدن پر کوئی ذہنی اور علمی صلاحیتوں پر بروسہ کیے ہوئے ہیں میں نے خدا کی طرف رجوع کیا یہ ارشاد دیکھا جو اللہ پر بروسہ کرے اس کے لئے وہ کافی ہے تو میں نے اپنے خدا پر توقل کیا وہیں مجھے کافی ہے شیخ بلہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے پیارے شگرد خاتم خدا تمہیں ان کی توفیق نصیب کرے میں نے قرآن کے علوم پر مطالعہ کیا تو ان سب کی اصل جڑ انہی آٹھ مسائل کو پایا ان پر عمل کرنے والا گویا چاروں اسمانی کتابوں کا عامل ہوا